آپ یہ بتائیں ہم دس پانہ ہیار روپے جی نوکری کرنے والے دس پانہ ہیار روپے جی نوکری کرنے والے کہاں سے دنگا ہے اتنا پہلے ساتھ ہیار روپے جی نیم جو ہے سر بلکل نہیں مانے جائیں گے یہ تو چلنے کا کوئی پہلے نہیں ہے ٹریفر کو چھٹ پاؤ پہلے اندر سے بس ابھی آیا آپ لوگ بات کریے میں ایک منٹ پورا ابھی ابھی ایک منٹ ایک منٹ ڈرائیبر کئی سے چلائے گا ڈرائیبروں کے ڈرائیبروں کے ڈرائیبر بیچارہ گریب ہوتا ہے اور گریبی میں وہ سات سال کے بعد پہ کیا روزگار کون گارنٹی ہے اس کے گھر کے پالان پوسٹ ڈیو کی گارنٹی لیتا ہے کیا ڈرائیبر کو لیکن نیم کو لیکن نیم غلط ہے لیکن اس کے لیے یہ طریقہ اکتیار نہیں ہونا چاہیے سرکار سرکار ٹھیک کر رہی ہے لیکن یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگ بہت گریب ہیں سات ہزار روپے کی ڈرائیبروں سے جڑا ہوا ماملہ ہے ڈرائیبروں سے جڑا ہوا کیونکہ ہیٹ اینڈ معاملے کو لیکن نیم جو آ رہے ہیں اس کو لیکن یہ لوگ آپ اتتی جاتا رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جو رول سے ان کو ہم فالو نہیں کر پائیں گے یہ جو تصویریں ہیں وہ بچھولا چوکی کی ہیں کیا ماملہ ہے شکریت ہے ہمیں ہمارے ماباپ گھر والے کیا کرنے آپ بتائیے تو یہ نہیں ہونا چاہیے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم جو نئے نیم ہیں اس کو نہیں مانیں گے اگر ڈرائیور سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے روڈ پہ گاڑی چل رہی ہے ایکسیڈنٹ ہونا لازمی ہے لیکن ابھی تک کیا ہوتا تھا کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا یہ تو پتہ لگائیں گلتی کس کی ہے کوئی بھی چھوٹا یا بڑا گلتی اگر کوئی موٹر سائیکل بالا آئے سائیکل بالا جا کے لگیا تو موٹر سائیکل بالا کی گلتی ہے پہلے آپ یہ تو دیکھیں گے موٹر سائیکل بالا کی گلتی ہے یہ سائیکل بالا کی گلتی ہے مطلب ہم بڑی گاڑی چلا رہے ہیں اس کا مطلب ہم کوئی بے وکوب تو نہیں ہے کوئی آگے گھج جائے نیچے سے پیچھے سے اور یہ یوگی جی سے کہہ دو آپ صاحب صاحب کہ یہ اپنا کانون ڈالیں برنے یہ جام جو ہے ایسی لگا رہا ہے جندگی پر آپ لوگ کہاں سے ہیں یہ ساری جندگی ایسی جام لگا رہا ہے موتی جی یوگی جی کچھ بھی کر لیں دیکھیں ان لوگوں کی مانگ ہے کہ ڈرائیور کو چھوڑا چاہے ڈرائیور کو چھوڑا چاہے ڈرائیور کو چھوڑا ہوں پہلے اندر سے بہت زیادہ برا حال ہے کیا کرا جائے جی موتی ہوگی جو کرنا صحیح کر رہے ہیں گلت ہے بلکل گلت ہے جو پرانا کانون تھا وہ صحیح تھا یہ تو کتہ یہ ڈرائیور کو چھوڑا چاہے ہیں نواب گوش چوکی کی اور یہاں پر پوری طریقے سے جوردست جام لگا دیا گیا ہے میں تھوڑا تھوڑا سا سائیڈ ہو کہ میں بات کر رہا ہوں کچھ لوگوں کے اگر میرر کھلے ہوئے ہیں تو میں ان لوگوں سے پونچھوں گا کہ ان کے جو نیم ہیں مطلب جو نئے رولز ہیں اس کو لے کر یہ لوگ کیا بولنا چاہتے ہیں جو ہیٹ ٹینٹ رن کو لے کر نئے نیم لاغو ہوئے ہیں اس کو لے کر کیا کہنا چاہتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے بڑا تکلیف ہے اس نیم سے یہ تکلیف اس لیے ہے کہ ڈرائیور کئی سے چلائے گا گاڑی ہیں جی ڈھوڑ پہ اگر کوئی بائیچات آ کے ٹھکرا جاتا ہے تو اس میں ڈرائیور تھوڑی جمیدار ہوگی ہماری گھروں پہ چاہنے سے سو رہا ہے انہیں بھی چیز کو سوچ کے جام لگا کر سلیوشن نکل سکتا ہے جی بلکل لگ لے گا جب چکلی جام لگا رہی ہیں جی آپ کو بتا دیں کہ ایک ڈرائیور اس گاڑی کو بیچ روڈ پر کھڑا کر گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے نیم کو لے کر آپ کو بتا ہے نیم دیکھیں کچھ لوگ بہت موج مستی میں ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے خاص طور سے اگر میں بات کروں تو جو ٹرک والے لوگ ہیں ان لوگوں کو زیادہ پریشانی ہو رہی ہے لیکن جو نیم کو لے کر کہنا چاہیں گے نیم کو بتا کوئی نیم غلط ہے لیکن اس کے لیے یہ طریقہ اکتیار نہیں ہونا چاہیے روڈ جام نہیں کرنا سرکار کو جو قانون ڈیوروں کو لیے بنایا ہے وہ واپس لینا چاہیے آپ لوگ روڈ جام کر کے کیسے پردرشن کر رہے ہیں یہ پردرشن کر رہا ہے کہ ہماری تنخہ نو ہزار روپے ہم ایک لاکھ دس لاکھ نہاں سے دیکھنے گورنمنٹ سب جیو کی ٹرک بھرے ہوئے ہیں سلینڈر نہیں آبا رہا ہے چاول کی ٹرک بھرے ہوئے ہیں پوری اتر پردیش میں پوری جام کر کے سیلویشن کا حل نکل سکتا ہے بھڑا بہت حل نکلے گا سرکار آم جن جو پریشان ہو رہی ہے جنگتہ پریشان ہے پوری جنگتہ پریشان ہے پہدے لوگ جا رہے ہیں سب کیا کہہ رہے ہیں سرکار سرکار ٹھیک کر رہی صحیح کر رہے ہیں ڈرامر اندازوند گاڑی چاہت دس مریعت تمہارے گھر کو کوئی مریعت کا کر رہا ہوگی بیسوچت کل جمانت ہو جائی گی لیکن یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگ بہت گریب ہیں سات ہزار روپے کی جوب کرتے ہیں ہم اتنے پیسے تھے ان کے پار لگ رہا ہے گاڑی نہیں جس طریقے سے ان کی لینگویج ہے ارے سر انہاں گاڑی نہیں ہمارے پاس آپ سیٹسپائی ہیں یہ لوگ ہیں اور ان کی ترہ ترہ کے کومنٹ ہیں ترہ ترہ کی رائے ہیں آپ کو بتا دیں بہت سارے لوگ مجھے دیکھ کر شیشے بھی بند کر رہے ہیں کچھ لوگ ہیں سرکار کے خلاف ہیں ان کا کہنا ہے رولز ٹھیک نہیں ہیں کیا کہنا چاہیں گے نئے رولز کو لے کر جانکاری ہے کچھ کیا رولز ٹرائبروں کے لیے ٹرائبروں نے ہلتار کر رکھی بہت زیادہ ہم لوگ میڈیکل کالیج میں جا رہے ہیں وہاں پر دکھانے کے لیے تو بہت پریشانی ہو رہی ہے پریشانی ہو رہی ہے جی میڈیکل کالیج میں جاناتا دکھانے کے لیے پیشنٹ ہے پیشنٹ بیٹھ ہوئے ہیں دو لوگ نیم کیسے ہے غلط ہے نیم جو ہے سر یہ میرر نیچے کریے گا ایمولینس میں پیشنٹ ہے اچھا نئے رولز کو لے کر لینے جا رہے ہیں نئے رولز کو لے کر کیا کہنا چاہیں گے اس طرح ہے کی پریشانی ہر جگہ دیکھنے کے لیے جی سر یہ تو دکھت بہت ہو رہی ہے ہم لوگوں کو بھی دکھت ہو رہی ہے سر بہت ساری دکھتوں کا سامنے پہلے کے نیم ٹھیک تھے یا جو آپ نیم بنے یہ تھوڑا گلت نظر آرہا لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ڈرائیور جو ہیں اُلٹے سیدھے گاڑیاں چلاتے ہیں تو اس لیے رولز ٹھیک ہے کچھ نہیں کچھ نہیں سب صحیح چلاتے ہیں ڈرائیور تو بجارک مکھی بھی نہیں مارتا بھئیہ ڈرائیور بھیہ آپ کو پتا ہے نئے نیم کون سے ہوئے جس کو لے کر پوری انڈیا میں پردرسن چل رہا ہے ڈرائیوروں کو لے کر جانکاری ہے ہاں یہی جو دس سار قید بھلا ہے آپ کو کیا لگتا ہے رولز ٹھیک ہے نہیں ٹھیک کاؤنس ہے کوئی ٹھیک نہیں ہے نئے نیم کو لے کر کیا کہنا چاہیں گے ڈرائیوروں کو لیے جو سرکار نے نیم بنایا ہے ہاں نیم کو ختم کرا جائے جو ہم بھلا گیا ہے دیکھئے گا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جو نیم ہیں ان کو پوری طریقے سے بند کر دیا جائے پرانے جو نیم تھے وہی نیم ہم مانیں گے نئے نیم کو لے کر ہم کسی بھی طرح کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم لوگ گریب ہیں سات سی آٹھ ہسار روپے منتھلی ہماری سیلری ہے خاص طور سے ٹرگ والوں کو زیادہ پریشانی ہے لیکن اس کے ساتھ نواب گنج کے بہت سارے ایکو چالک ہیں اور بہت سارے گاڑی چالک ہیں ان لوگوں نے بھی اس روڈ کو جام کر دیا خلال ابھی آپ کو بتا دوں چوکے سے تھوڑا دور ہوں لیکن ابھی جام جو ہے ایسی تذکریوں پہاں دور تک لگی بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ کی پردرشن دیکھنے کے لیے مل رہا ہے لوگ جو ہیں اس طرح کا پردرشن کر رہے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ روڈ کو جام نہیں کرنا چاہتے ہیں ایمبولینس بھی خسی بھی ہیں بہت سارے لوگ ہیں ان کو ارجینٹ میں کہیں جانا ہو رہا ہے تو اسی لیے یہ پردرشن کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے ساتھ میں کچھ ڈائبر ہیں میں ان لوگوں سے پہنچوں گا کس کانون کو لے کر یہ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں کیا نام ہے آپ کا کرشن پال کرشن پال جی آپ کو پتا ہے نینیم کیا ہے آہاں دس سال کی سجا سات لاغ روپیہ جرمان لاغو ہو گئے نیم لاغو ہو گئے لاغو کرے ہیں تب ہی تو ہوئے ہیں آچھا ٹھیک ہے پہلے کیا تھا پہلے کچھ نہیں تھا پہلے درابر لوگوں کا سب بڑیا تھا درابر چلا رہا تھا کوئی ایسا کچھ نہیں تھا سجا کوئی سجا نہیں کوئی جرمانہ نہیں تھا یہ چھو رولز ہیں ایکسیڈینٹ پر ہیں یا موت پر ہیں موت پر ہیں موت پر ہیں موت دونوں پر ہیں اگر درابر بھاگ جائے گا اس کو دس سال کی سجا سات لاغ روپیہ جرمانہ کیا کہنا چاہیں گے یہ کہنا جائیں گے اگر جیسے ہم وہاں سے نہیں بھاگے ہم بنے رہیں گے میرے پاس پکاو ہے ہم تو بکباس سمجھ رہے ہیں جو نیام ہے یہ بکباس لاغو نہیں ہونا چاہیے لاغو نہیں ہونا چاہیے کسی بھی بیس ہم اس ساتھ سب یہ سرکار کو لے کے بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے ڈرائیور دیس کے خیپڑے ہیں اور ڈرائیور دکھت ہوگی پورا سسٹم ان کا ٹھنڈا ہو جائے آپ دیکھا گیا ہے میں نے سنا ہے کہ بہت ساری گاڈیاں سب جی ہے کسی میں کچھ ہے ضرورتوں کا سامان ہے اور مجھے لگتا ہے جب روڈ جام ہو جائے گا تو یہاں تک نہیں آ پائیں گے آپ انسان کو بھی پریشانی ہوگی جب گھر بیٹھ جائے گا گاڈیاں روڈ پر کھڑی ہوگی سامان کسے پہنچے گا اچھے ایک چیز اور ہے پردرشن کیا اس طرح سے کرنا ٹھیک ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگ پریشان ہو رہے ہیں پردرشن کر دیا روڈ جام کر دیا کیا یہ اپنی بات من مانے کا ایک آسان طریقہ ہے نہیں پردرشن نہیں کرنا چاہیے روڈ پہ سبی لوگ جوڑت پہلے ہی نکلتے ہیں کوئی مریج ہے کسی کو کئی جانا ہے جوڑت پہلے نکلتے ہیں لیکن پردرشن نہیں کرنا چاہیے یہ غلط ہے یہ غلط ہے سرکار سے لڑائی ہے سرکار سے لڑائی ہے روڈ جام نہیں کرنا چاہیے اس میں ہم انسان بھی بہت پریشان پہلے میں پوری مریج ہے ہم یہ کوئی کچھ ہوگیا روڈ بلوگ ہم کیا کر گئے کان چاہیے اس ٹیم سے آپ نے پردرشن کیا تھا آپ تو جام کھول گیا اور آپ کی گاڑیاں ڈیا بھی ہٹ آ دی گئی ہے کب نہیں صبح میں آئی تھے نہیں تو ہم لوگ صبح سے ہی بیٹھے تھے یہاں پہ کوئی آج راشن ملائے کوئی آج راشن نہیں ملائے پولیس نے آگئے آپ نے مقدمہ کی دھم کی تی ہے اور گاڑیاں ہماری روڈ کے کنارے کھڑی تھی بولے گئی ہیں تو ابھی سارے لوگ جتنے بھی پردرشن کر رہے ہیں یہ لوگ نواب کنچتے ہیں تو بتا دوں آپ کو میں بہت سارے ڈرائیوروں سے میں نے بات کی ہے اور بات کرنے کے بعد یہی پتا چلا ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جو پردرشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے فلال یہاں پر فہر لمبا جام لگا ہوا تھا اور اب اس جام کو کول دیا گیا ہے بتا دیں آپ کو کہ ٹائم ہو رہا ہے ساڑے بارہ بارہ بچ کے تیس منٹ ہو رہے ہیں اور یہ لوگ ابھی دو تین گھنٹے سے یہاں پردرشن کر رہے تھے اب جام جو ہے کھول گیا ہے کیا بارتہ رہتی ہے کس طرح سے بولیس ان کو آشواشن دیتی ہے وہ فلال ابھی دیکھنا باقی ہے لیکن آپ کو بتا دیں یہ بریلی کی تصویریں ہی نہیں پوری انڈیا کی تصویریں ایسی ہی ہیں ہر جگہ پر یہی پردرشن دیکھنے کے لیے مللا ہے روڈویز نہیں آ پا رہی ہیں بہت ساری سبجیاں نہیں آ پا رہی ہیں سلینڈر نہیں آ پا رہے ہیں لوڈڈ گاڑیاں ایک مقام سے دوسرے مقام تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں دوسری جگہ تک تو یہ پردرشن جو ہے پوری انڈیا میں دیکھنے کے لیے مل رہا ہے اب ان لیم کو لے کر کیا آگے رنڈیتی بنتی ہے فلال یہ دیکھنا بھی باقی ہے دیکھتے رہے بریلی میرا چین دوستہ